موسیقی نمسکار ہماری جو سیریز جس کے بارے میں ہم نے بھارت کا اتحاس سترہ سو ستاون سے اٹھار سو ستاون جس کے بیچ میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی سامراجک فتہ دھارہ کے سمبند میں ایک سامراجک ویچاردھارہ جو انگریزوں کے سمبند میں ہم دیکھ سکتے ہیں بھارتی شاشن کے سمبند میں جو east india company ہے جب وہ بھارت پر شاشن کر رہی تھی تو کس پرکار کی الگ الگ ویچاردھارہ ہیں جو کہ ہم بھارت میں دیکھتے ہیں اور ان ویچاردھاروں کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ان سب ویچاردھاروں کا کیولی کی ادشت تھا کہ کس پرکار سے بھارت میں جو انگریزی سامراج ہے وہ اسطح پت رہے اور کس پکار سے وہ بھارت کا جو شوشن ہے وہ اس کو کر سکیں اس کے لیے ہم نے یہ بات بھی پچھلے لکچر میں کی تھی کہ کس پکار سے چاہے وہ پراچے واد ہو چاہے وہ اپیوگتا واد ہو چاہے وہ انجل واد ہو چاہے وہ دار واد ہو تو ہر قسم کا واد جو ہے وہ کوئی بھی ایسا بات نہیں کہتا کہ انگریجوں کو بھارت چھوڑ کر چلے جانا چاہیے بلکہ وہ نئے جامع بھارت کو پہناتے ہیں چاہے وہ شویت لوگوں کا بوجھ ہو جو روڈیاٹ کے پلنگ نے کہا اس کے سمبند میں کہ کس پرکار تھی جو بھارتی لوگ ہیں انہیں انگریجوں کے دوارہ انہیں سب بھی بنایا جانا ہے کیونکہ وہ بر بر ہیں تو انگریجوں نے اپنی جو نیتیاں تھی ان سب نیتیوں میں اس طریقے کی باتیں کی جس میں وہ اپنے آپ کو شرشت ثابت کر سکیں اور اس کے لیے انہوں نے لالا چھل کپٹ اس طریقے کی جو استطحیق ہے اس کو دیکھا چاہے ہم آئرلینڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسا کہ میں نے پرچھلی لیکچر میں بھی بتایا کہ آئرلینڈ میں کس طریقے سے انہوں نے انہوں کو اپنی تانہ شاہی کے دائری میں لے کر آئے اور جب ہم نے پراتچہ واد کے بارے میں بات کی تھی تو پراتچہ واد کے بارے میں جب ہم بات کر رہے تو بہت سارے جو پراتچہ وادی بھارت میں تھے چاہے وہ ورنن ہیسٹنگز ہوں یا ویلیم جونز ہوں انہوں نے کس پرکار سے بھارتی سماج میں بھارت کی جو گرند ہیں ان کا ادھو انواد کرنے کے لیے ایشیائٹک سوسائٹی و بنگول کی اس تھا اپنے سترہ سو چورہ سی میں کی گئی اور ساتھی سامت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے کئی سارے جو انگریجی ادھکاری تھے جس میں کونولیس کے بارے میں بات کریں تو جنہوں نے ادھکادک انگریجی کرن کے بارے میں بات کی انہوں نے بھارتی چرت یوگتہ اور نسٹھا کے بارے میں نم نرائے بھی رکھتے تھے اور وہ اسے بھرشت مانتے تھے اور بھارتیوں کو پرشاشن اور سینہ میں اچھ پد نہیں دیئے گئے کیونکہ انہیں بھرشت مانا گیا ساتھی ساتھ جو کی اونچے پد تھے وہ سبھی اونچے پد جو انگریجی ادھکاری ہیں ان کے پاس میں تھے اور ساتھی ساتھ ہم اس پیریٹ یا اس سمیں کو دیکھیں تو انگریج جو ہیں انہیں بہت اونچے پارشرمک دیئے جاتے تھے انہیں اماندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی لیکن کبھی بھی بھارتی کرمیوں کو ان کے سامان نہیں سمجھا جاتا تھا انہیں اونچ پارشرمک نہیں دیئے جاتے تھے تو انگریجیوں کی جو نیتیاں تھی وہ پوروہ گرہ سے لپت تھی اور نسلواد کی جو وچار تھے وہ ان کے اوپر پونڈ روپ سے تھے اور انہوں نے انہیں وچاروں کو بھارت میں پورے برٹیش شاشن کے دوران اپنا کر رکھا جہاں پر بھارتیوں کو انہوں نے بہت نمشترنی کا مانا اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کونوولیس کے سمیں میں جو سوریہست قانون بنایا گیا استمراری بندوبست کے سمیں جہاں جمعیداروں کو سوریہست راجس سرکاری کھا جانے میں جمع کرنا تھا جس کی وجہ سے جو اسٹ انڈیا کمپنی تھی اسے جمعیداروں کا سمرتھن پرابت ہوا اور جو سرکاری راجس تھا اسطحپت ہوا بھومی میں سمپتی کے ادھکار کا سرجن بھی انہوں نے کیا لیکن ہم یہ دیکھیں تو کونس سارے جو وچارک ہیں انہوں نے یہ بھی کہا بیوریج نے کہا کہ سمجھے تو کوئی سویکار نہ کرنے سے زمیندار ترنت برباد ہو گئے اور سویکار کرنے سے کچھ انترال کے بعد برباد ہوئے تو اس طریقے کی جو استطی تھی جو انہوں نے بھارت میں پیدا کی اپنے آرثیق سوارت نسلواد اور شہشتہ کی بھاونہ کے سممند میں اور اس کے لیے انہوں نے اپنے جو راجشت تھے راجشت کو وہ بڑھانا چاہتے تھے اور جو تینوں بندوبست ہیں چاہے وہ جمینداری یا استمراری بندوبست ہو محلوری ہو رییتوری ہو ان میں ان کا مکھ ادیش یہ تھا کہ کیسے وہ جادہ سے جادہ راجشت وصول سکیں بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ساہیق گڑوندن پرنالی ہے جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے پربت کے وستار میں ایک مہتپون بھومکا نبھائی تھی بھارتری راجشوں نے اپنے بھاری سممندوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کو سونپ دیا اور ایک شاشک نے سینہ کے رکھرکاو کے لیے شیطر کو سونپ دیا تھا جہا ایسٹ انڈیا کمپنی کو نگت راشی یا پروسکار دیا گیا جس سے وہاں پر اپنے پربت کو بنا کر رکھیں لیکن اس کا مکھ دش یہ تھا کہ جو اور دوسرے راجے تھے ان سے وہے اس راجے کی رکھشا کرے گی تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس سمیں اپنے جو پیسہ یا سممند کے آدھار پر انہوں نے کوشش کی کہ کس پرکار سے وہی جہادہ سے زیادہ راجیوں کا ادھگرہن کر سکیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے بہت سارے راجیوں میں جو بیٹش ریزیڈنٹ تھے وہے رکھ دیا گئے اور ساتھ ہی ساتھ جب ان ریزیڈنٹس کو جب ان راجیوں میں رکھا گیا تو وہ ان سے کیول یہ اپیکشت تھا کہ وہ وہاں پر رہیں گے اور وہاں کے شاشن کو اگر کسی قسم کی کوئی ساہیتہ کی ضرورت ہوگی تو انہیں ساہیتہ پردان کریں گے لیکن ایسا ہوا نہیں ہم یہ پاتے ہیں کہ بہتش ریزیڈنٹ دھیرے دھیرے اس راجی کے ہر معاملے میں اپنی رائے دینے لگے اور ساتھ ہی ساتھ ایسا بھی ہوا کہ راجی جو بھی کرے گا وہ بہتش ریزیڈنٹ کی رائے کی بینا نہیں کر پائے گا تو جو یہ ساہیتہ گڑبندن پرنالی شروع کی گئی جسے سبسیڈیر الائنس سسٹم بھی کہا جاتا ہے تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو کی بھارتے راج کماروں کی قیمت پر ایک بڑی استحائی سینہ رکھنے میں سکشم ہو گئی کیونکہ جو راج کمار تھے یا جو شاشک تھے وہی اس کے لیے پیسہ دے رہے تھے اگر کوئی چھوٹا راجے تھا تو وہ نگت راشی دے رہا تھا اگر کوئی بڑا راجے تھا تو وہ بھومی ایسٹ انڈیا کمپنی کو دے رہا تھا اور اس بھومی سے جو بھی راجس سے پرابت ہو رہا تھا اس راجس سے ایسٹ انڈیا کمپنی اپنی سینہ اس راجے میں رکھ رہی تھی تو اگر ہم سائک گٹ بندن پڑھنا لی یہ سبسیڈیر لائن سسٹم کو دیکھیں تو کیسے جو وہاں کے سینک تھے انہوں نے بھارت میں جس پرکار کی بھی رنیتی یا پرمک پدوں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو انگریجی نیانترن کو ہم زیادہ دیکھ پاتے ہیں اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ کسی بھی پرکار کی ان میں مدھیست کے روپ میں کارے کرتی ہیں اور ساتھی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بٹس ریزیڈنٹ ہے وہ بھی اپنی شکتی کا پریوگ اس سمیں کرتے ہیں تو ایسی استطی میں جو بھارتی راجت ہے ان کے پاس میں جیادہ شکتی نہیں بچ پائی تھی کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو بٹس ریزیڈنٹ ہے وہ ان کے جو دینک کارے کاج میں ہستک شیپ کرتے ہیں ساتھی ساتھ کوئی بھی نرنے جو ہے اس کو لینے میں بٹس ریزیڈنٹ کی بھومی کا مہتپور رہتی ہے جو پیسہ یا بھومی ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس سینہ کے رکھرکاو کے لیے دی گئی تھی اس کا پریوگ ایسٹ انڈیا کمپنی بھارت میں اپنے وستار کے لیے کرتی ہے کہ وہ جیادہ سے جیادہ راجیوں میں اپنی سینہ کو اسطح پت کرتی ہے اور اسی سینہ کا پریوگ بعد میں وہ ید کرنے کے لیے الگ لگ راجیوں میں یا راشٹوں میں جہاں پر انہوں نے ید کیا انگریجوں نے بھارتی راجیوں کے سندر میں ہی ید نہیں لڑے چاہے وہ مراتے ہوں چاہے وہ محسور ہوں یا نظام ہوں بلکہ انہوں نے برما سے نیپال سے افغانوں سے ان سب سے بھی ید لڑے جس میں جو بھارتی سینک تھے ان کا پریوگ وہ کرتے ہیں تو اس پرکار کی جو فائدے تھے جو انگریجوں نے سائق سندھی پڑھانی لگا کر اپنے سممند میں بھارت سے لیے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھارتی راجی تھے وہ پوری طور پر پر پرادین ہو گئے اور بٹش ریزیڈنٹ کے ہستکشیب سے نہ کیول ان کی ستہ کو نقصان پہنچا بلکہ راجیوں میں ویتی سنکٹ بھی ہم دیکھتے ہیں کیونکہ جو پیسہ راجیس کے روپ میں بھومی دینے پر انگریج پرابت کر رہے تھے وہ پیسہ ان راجیوں کو ملا ہوتا یا جو نگت راشی انہیں دی گئی وہ نگت راشی بھی اسی راجی میں رہ جاتی تو ایسٹ انڈیا کمپنی ہمیں دیکھتے ہیں کی کس پرکار سے بہت سارے جو شاشک تھے جو کدھمنکاری تھے یا کمجور تھے ان شاشکوں کا بھی سمرتن کرتی ہے اور لوگوں کو کشاشن کے خلاف کسی بھی سمبھاوت اپائے سے اس پرکار سے ونچت بھی رکھا گیا تو جو انگریجی شاشک تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے روپ میں جو بھارت میں شاشن کر رہے تھے انہیں اپنی ستہ کا وستار میں اس پرکار سے بہت زیادہ بل ان گتویدیوں سے ملتا ہے ساتھی ساتھ ہم یہ بھی پاتے ہیں کہ جو انگریج تھے وہ پرتت واد کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں جس میں راج کا پرتت واد مہتپون ہے کہ کس پرکار سے انہوں نے بھارت میں اپنے بھارت میں ایک پیٹرنلزم آف دا راج یا جسے پرتت واد کہتے ہیں تو یہ جو پیٹرنلزم ہے یا پرتت واد ہے جہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ بھارت کو اس دستی سے دیکھیں گے اور ایسے بدلاو لے کر آئیں گے لیکن یہ اگر ہم صحیح معنیوں میں دیکھیں تو یہ ایک وچار کے روپ میں زیادہ تھا اور اگر ہم اسے نیتی کے روپ میں دیکھیں تو اس طریقے کی نیتی انہوں نے زیادہ نہیں اپنائی بلکہ جو چیزیں انہوں نے بھارت میں استھاپیت کی اس سے انہیں فائدہ ہوا ساتھی ساتھ انہوں نے کہنے کی کوشش کی کہ جو چیزیں ہیں یہ بھارت کے فائدے کے لیے یہاں پر لاغو کی جا رہی ہیں چاہے وہ بٹش شکشہ ہو چاہے وہ بٹش بھاشا ہو ان سب کا جو بھی انہوں نے بھارت کے لیے اپنایا اس کا فائدہ جو ہے وہ انگریجوں کے لیے ہی زیادہ ہوا راج کے جو پتت واد ہے اس کے سندھر میں جب بات کرتے ہیں تو نیرنکش تھا ایک ایسی چیز تھی جو کہ اونینٹل راج کو اس کے یوروپی سمکرخشوں سے الگ کرتی تھی لیکن ساتھی ساتھ ویڈم بنا یہ بھی تھی کہ یہ وہی ترق تھا جو راج کے پتت واد کے لیے انتر نیت خوچت بھی اس آدھار پر کی مول نیواسی سوطنترت کا آنند لینے کے عادی نہیں تھے اور انہیں اپنے بھرشت اور اپمان جنک سامنتی پربھوں سے مکتی کی آوشکتہ تھی تو انگریجوں نے یہ بات بار بار کہی کہ ایک مجبوط راجے کا جب ادھے ہوگا اور اس راجے کا ادھے انگریج کریں گے اور ساتھی ساتھ انہوں نے بھارتیوں کے سندھر میں یہ بھی کہا کہ جو مول نیواسی تھے انہیں سوطنترتہ پہلے پرابت نہیں تھی ابھی وہ پہلے اگر ہم مغلوں کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے کہا کہ جو مغل نرنکوشواد ہے وہ پراشش نرنکوشواد کی سمککش ہے کیونکہ پراشش میں جو نرنکوشواد تھا وہ مغلوں کے سندھر میں دیکھا جاتا ہے اور کس پرکار سے انگریج انہیں بھرشت اور اپمان جنک سامنت ہیں تو اس سے مکتی یہ جو کاما جو مارگ ہے وہ انگریج وں کے دوارہ نکلے کا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور تو بہت سارے بیٹش ادھکاریوں نے ستات مقرویہ پردرشت کیا اور دوسری اور انہوں نے بھارت میں ستہ وادی شاشن کا سمرتھن بھی کیا فورٹ ویلیمز کالیج کا ایک ادش فرانسیسی کرانتی دوارہ پچارت ستنت تا کی ویچاروں کے پرسار کو روکنا بھی تھا تو اس طریقے جو گتیویدیاں ہیں جہاں پر جو بیٹش ہیں وہ بات تو پت ستات مقر کے سندر میں کرتے ہیں لیکن ساتھی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پیٹرنلیزم ہے وہ پیٹرنلیزم ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویبین کالیج جس کے بارے میں ہم نے بات بھی کی تھی فورٹ ویلیمز کالیج کے کس پرکار سے فرانس میں جو کرانتی ہوئی تھی جو بات کرتی ہے فریڈم کے سمبند میں ستنت تا کے سمبند میں یا لیبرٹی ستنت ویچاروں کے سمبند میں تو اس پرکار کے ویچاروں کا پرسار جادہ سے جادہ نہ ہو پائے یہ بھی ایک ادیش شیفورٹ ویلیمز کالیج کا تھا کئی سارے جو سکولرز ہیں ویدوان ہیں جس میں ایریک سٹوکز ہے جنہوں نے کانولیس نے اس آشا کے ساتھ اس تھائی نپٹان کی شرعات کی کہ کانون کا شاشن اور نجی سمپتی ادھکار وکتگت ادیم کو ریتی رواج اور پرمپرہ کے بندھنوں سے مکت کریں گے اور ارث وستہ میں آدھونی کی کرر لائیں گے تو اتیاس کار کہتے ہیں کہ جو جنرل بھارت میں شاشن کر رہے تھے انہوں نے اس لیے بھی کیا تھا اس میں جو بھی پرمپرائیں رہیں وہ پرمپرائیں اس سے بندھن مکت ہو جائیں گے اور ارث ویبستہ کو کس پرکار سے اس کو آدھونی روپ میں پیش کر پائیں گے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں بٹنسٹین نے یہ کہا کہ راجس و بستیاں کیندرکت سمپربتہ بٹش کانون و دورہ سنگرکشت نیجے سمپتی کی پویتتہ کے سمان مول بھوت سدھانتوں پر آدھارت تھی تو جب ہم راجس و بستیوں کے بارے بات کرتے ہیں جہاں سے جہاں راجس اکترت کیا رہا تھا یا ہم کندرکت سمپربتہ کے بارے بات کرتے ہیں کہ کیسے بٹش شاشن سب سے زیادہ محترپون ہوتا جا رہا تھا اور جب بہت سارے جو بٹش کانون جو بنائے گئے جس کی بھی نیجے سمپتی تھی اس کا سنگرکشن ہو سکھے تو یہ جو ساری باتیں ہیں وہ انگریجوں کے مول بھوت دھانت تھے ان پر آدھارت تھی کہ کس پر بھارت میں اس طریقے کی نیتیاں لے کر آنی ہے اس طریقے کے قانون اپنانے ہیں جس میں جیادہ سے جیادہ وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکیں اور جب ہم سدھار کے وچار کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی پاتے ہیں کہ بھارت میں سدھار کے مدے کو آگے بڑھانے کی کوشش تلیٹریزم کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ بھارت کی وجہ پاپ یا اپراد کے کرتیوں سے ہوئی تھی تو جب بھارت کی وجہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو دونوں ہی اسکول چاہے وہ انجلواد ہو یا اپیوگدواد ہو دونوں ایسا کہتے ہیں کہ بھارت کی وجہ میں پاپ یا اپراد ہے لیکن دونوں ہی یہ بھی نہیں کہتے کہ انگریج ہیں انہیں بھارت سے بہار چلے جانا چاہیے بلکہ ان کے آشے یہ ہیں کہ انہیں بھارت میں صدھار کرنا چاہیے کہ بھارت میں سروتم قسم کی وچار جو ہیں وہ بھارت کو مل سکیں لیکن یہ صدھار لوگ انہیں نم سمجھا گیا تو ان میں اتنی شکتی نہیں تھی کہ وہ صدھار سوہیم لے کر آ سکیں تو بھارت میں رہنا اس لئے جروری تھا کہ وہ اس قسم کے صدھار لا سکیں تو جو بھی تتاکت بھارتی بربرتہ تھی اس کے خلاف اپنا آبھیان انجل واد نے شروع کیا اور ہندوستان کی پرکرتی کو بدلنے کے لیے مشن کے ساتھ برٹش شاشن کے استحیط کی وقالت کی اور اس وچار کے پرچارک جو ہے کلکتہ کے پاس رامپور میں ستھت مشنری تھے اور برٹن میں مکھ پرتپادک چارلز گرانٹ تھے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت میں کرسچینیٹی یا عیسائی باد آئے گا تو بھارتی ان کے اندر پرورتن آئے گا تو انہوں نے کرسچینیٹی یا عیسائی دھرم کو سب سے شریشت سمجھا اور بھارتی دھرموں کی اویل نہ کی اور انہیں گلس سمجھا ساتھی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو عیسائی دھرم ہے وہ سب سے مہترپون ہے جو بھارتیوں میں پریورتن لے کر آئے گا اور ساتھی ساتھ چارلز گرانڈ جیسے وقتی نے یہ بھی کہا کہ دھرم اگیانتہ کو قائم رکھا ہے اور عیسائی پرکاش کے پرسار اور بھارت میں بیٹش شاشن کی مہان مشن دوارہ حل کیا جا سکتا ہے تو ایسے جو لوگ تھے جو کی evangelicalism یا انجلوات سے جڑے تھے یا جو دھرمک وچار رکھتے تھے انہوں نے بھارتی وچاروں کو اگیانتہ کے سندھر میں دیکھا اور عیسائی دھرم کو پرکاش کے روپ میں دیکھا کہ کس پرکار سے جب عیسائی دھرم لاغو کیا جائے گا تو اس کا جو پرکاش ہے وہ بھارت میں پریورتن لے کر آئے گا اور جب ہم بات کرتے ہیں چارٹر ایکٹ کی 1813 کا چارٹر ادھنیم لاغو بھارت میں ہوا تھا تو ویلیم 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 فورڈز نے اس کے بارے میں ایسی بات کہی کہ دی گئی اور مقت ویلیم 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 نے صدھار اور پریورتن کی وقالت کی اور محسوس کیا کہ بھارت بھارت اتھپادوں اور کچھے مال کی اپورتی کرتا کے لیے ایک اچھا بازار ثابت ہوگا تو انگریجوں کے سنبند میں جب بات کی جاتی ہے جو الگ الگ سمیں چارٹر آتے ہیں چاہے وہ اٹھار سو تیرہ میں اٹھار سو تیتیس میں اٹھار سو تریپن میں یا اس سے پہلے سترہ ستہتر میں جو ریگولیٹنگ ایکٹ ہے سترہ سو چوراسی میں پھرس انڈیا ایکٹ ہے سترہ سو تیران ایکٹ ہے تو ہر چارٹر ایکٹ میں کچھ بھارت میں آئیں گے اور بھارت میں آنے کی بعد میں وہ بھارتیوں کو کرسچینیٹی میں کنورٹ کریں گے اور اس کنورجن سے جو بھارتی ہیں انہیں جو بھی بیٹس سامان ہیں اتھپاد ہیں اس سامان اور اتھپاد کی بارے میں وہ صحیح رائے رکھ پائیں گے تو اس طرحی چیزیں بھی ہم اس سمیں دیکھتے ہیں کہ جو وچار دھارہ ہیں ان کے ادش اس سمبند میں تھے اور جو مکت ویپار سے سمبند جو ویپاری تھے وہ بھی ایسی بات چاہتے تھے ان کے بھی جو وچار تھے اس سمبند میں تھے کہ جب انگریجی کرن کی نیتی اپنائیں بھارتی جو ہے وہ جیدہ سے جیدہ انگریجی بھاشا کا پریوں کریں گے جیدہ سے جیدہ انگریجی بچار ان میں آئیں گے جیدہ سے جیدہ انگریجی اتھپادوں کا پریوں کرنے لگے گے اور اسی لیے جو انجلوادی چارلز گرانٹ نے 1833 کے چارٹر ادھینیم کے پارت ہونے کی ادھیکشتہ بھی کی جس میں بھارت اے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ادھیکار کو سماپت بھی کر دیا گیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے جو بھارت کے سمبند میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک ادھیکار تھا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سمبند میں ختم کر دیا گیا اور جو پریویٹ ٹیڈرز تھے یا جو مکت ویاپاری تھے وہ بھارت میں آ کر اپنا ویاپار کر سکتے تھے ایک اور وچار دھارہ کے جس کے بارے بات ہوتی ہے ادھارت واد کے سمبند میں جس میں ایتھمس مکولی کی ادھارت وادی دستی کی بیٹش مکتی کے لیے ایک ادھار ایجنڈا اس نے نردھارت کیا اور بیٹش ادھار واد انگریجوں کے لیے تھا بھارتیوں کے لیے اس میں کوئی ادھارتہ نہیں تھی یہ پکش جو ہے یہ بھارتیوں کے لیے نہیں رکھا گیا بلکہ ادھارتہ واد کی بارے میں یہ باری بات کی گئی کہ کس پرکار سے جو انگریج ہے وہ بھارت میں ایک ادھارتہ کے سمبند میں شاشن لے کر آنا چاہتے ہیں لیکن یہ ادھارتہ بھارت کے سمبند میں نہیں تھی کیونکہ جو ان کی وچار تھے وہ برٹش سماج اور برٹش شاشن کے سندر میں تھے ایک اور جو وچار ادھنائک وادی پرورتیوں کے ساتھ اپیوکتا واد کا بھی جنم ہوا اور جنمی بینثم جس نے کہا کہ مانو سبتہ کا ادھرش ادھکتم لوگوں کی ادھکتم خوشی پرابت کرنا تھا اور جنمی بینثم نے یہ بھی کہ اچھے کانون کشل اور پربود پرشاشن پرورتن کے سب سے پرباوی ایجنٹ تھے اور کانون کے شاشن کا وچار صدھار کے ایک آوش پون شرط تھی تو اس طریقے جو وچار ہیں جو اپیوکتا واد کے سندر میں تھے جس میں ایسا کہا گیا کہ جو کانون ہیں اس کے دوارہ سماج میں بدلاؤ لانا مہت پون ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی گورنر جنرل جو ان وچار وں سے پرباوی تھے انہوں نے ایسے کئی سارے کانون بھارت میں بنائے جس سے بدلاؤ آئے لیکن جب ان کانونوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ساتھی ساتھ ہم یہ بھی پاتے ہیں کہ ان کا ادش خالی بھارتی سماج کو بدل دینے کا نہیں تھا ان کا ادش یہ تھا کہ کس پکار سے بھارتی بدلیں اور اس بدلنے میں انگریجوں کو اس سے سمبندت فائدہ ہو اور وہ فائدہ اتھپادوں کے سمبند میں جیادہ مہت پونڈ تھا کیونکہ عدیوگی کرانتی کے بعد میں زیادہ سے زیادہ اتھپادن میں ہو رہا تھا اور اس اتھپادن کو انہیں بھارت میں بھی 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 بھارتی اس سامان کو تب ہی خرید دیں گے جب اس سامان کے بارے میں ان کی رائے انگریجوں کی رائے سے ملتی ہوگی اور بھارتیوں کی رائے ان کے انکول بنانے کے لیے بھارتیوں کو یہ بات سمجھانی بھی ضروری تھی جو بھی انگریج کر رہے ہیں وہ بھارتی سماج کے لیے وہ اچھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بھارتی جب ان اس پادوں کا پریوک کریں گے تو وہ سب بن جائیں گے اور کئی سارے وچارک ہیں جیم سمیل نے اگرواد کو اگروادی آستھا میں بدل دیا اور ترک دیا کہ اس ادھار کے لئے بھارت کو ایک پربھاوی سکول ماسٹر یعنی اچھے کانون لاغو کرنے کے لئے بدھیمان سرکار کیا وشکتہ ہے اور اسی وجہ سے 1835 میں جو ایجوکیشن کا منٹ آتا ہے اس میں انگریج کو لاغو کرنے کی بات کی گئی اور مل جیسے اپیوکتہ وادی نے ستھانی شکشہ کو بھارتی وشکتہ لئے ادھک اپیوکت بتایا تھا لیکن میکالے بھارتیوں کو پورا بھورا صاحب بنانا چاہتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک یوروپی ایک رچی رائے نیتکتہ اور بدھی کو وکشت کرے تا کہ بیٹس سے سمبندت ہو سکے بیٹس کے سمان ہو سکے اور پراشوادی اور آنگلوادی بحث جو ہے وہ بھی اس سمیں دیکھنے کو ملتی ہے جسے انگلیس اور انٹریلیس جو کانٹروورسی ہے وہ بھی اس سمیں میں دیکھنے کو ملتی ہے ساتھی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کئی گورنر جنرل کئی سارے بھارتی ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں بات رکھی کہ شاستی ترق کے روپ میں جس میں کس پکار سے جو پراشین گرند ہے ان میں بھی کسی قسم سے ستھی کے سمبند میں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی جس میں ستھی کا سمرتھن ہو اٹھار ستاون کی جو کرانتی ہے ودرو ہے اس میں انگریج اس بات کو سمجھ گئے کہ اس پرکار کے ستھار کرنا ان کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ ایسا کرنے پر کئی سارے پوراتن پنتھی جو بھارتی ہیں وہ ہی ان کے خلاف ہو جائیں گے اور ساتھی ساتھ انہوں نے بھارت کی جو بھندتاؤں کے بارے میں نابات کر اس کی ہینت پر بھی دھیان دینے کی کوشش کی جیسا کی روڈیارٹ کیپلنگ کے سمبند میں شویت وقتی کے بوجھ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی تو ہم یہ پاتے ہیں کہ انگریج نے کس پرکار سے نسلواد یا شیست کی بھاونہ مند میں تھی ان کی فائدے میں تھی ان کا بڑھاوہ دیا جا سکے اور ان کی جو ونیتی جس سے ان کو فائدہ ہو رہا تھا اس کا ادھکادک وکاس کیا جا سکے دھنیواد موسیقی